اسلام علیکم ورزائج کی اس ویرے میں آپ لوگو یہ سکھوں گا کہ آپ فوٹو شاپ میں کسی اپجٹ کا کلر کس طرح چینج کریں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تاکہ آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ بیل والی آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے سب سے پہلے آپ نے اس ایمیج کو اوپن کرنا ہے جس میں آپ نے کسی اپجٹ کا کلر چینج کرنا ہے میں یہاں اس کار کی کلر کو چینج کرنے والا ہوں تو یہاں create new adjustment layer پر کلک کر کے ہوئی انسیچوریشن کو سیلٹ کروں گا جس سے یہاں پر ایک نئی پینل اوپن ہوگی اب میں جیسی ہی یہاں پر کلر چینج کرتا ہوں تو پورے ایمیج پر اس کا اثر پڑتا ہے چونکہ میں صرف اس کار کی کلر کو ہی چینج کرنے والا ہوں تو اس کے لئے میں اکھیا کروں گا یہاں پر اس کو reset کیا اور یہاں سے میں ییلو کلر کو سیلٹ کروں گا کیونکہ ہمارے کار کا کلر ییلو ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ جہاں پر بھی ییلو کلر ہوگی اس کا کلر چینج ہوگا باقی پر کوئی اثر نہیں ہوگا اب میں یہاں جیسی ہی کلر کی ویلیو کو چینج کروں گا تو کار کی کلر چینج ہوتی جائے گی میں اس کو red ہی چوز کروں گا اب یہاں جیسی ہی situation کی ویلیو بڑھاتا ہوں تو اس سے کلر کی intensity پر اثر پڑتا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ اس image میں جہاں کہیں پر بھی ییلو کلر تھی اس کی ویلیو چینج ہوگئی جسے ہم بعد میں adjust کر سکتے ہیں اب ہم اسے adjust کرنے کیلئے کریں گے یہاں سلیارماز کو select کر کے بروش میں جائیں گے اور یہاں پر ہم بلیک کلر کو select کریں گے بروش کے size کو بڑھا دیا اب جیسے ہی ہم بروش کو پیریں گے تو اسے جہاں کئی پر بھی ییلو کلر تھی وہ واپس آنا شروع ہو جائے گی اب ہم اسے car پر یہاں پر adjust کرتے ہیں جہاں کئی پر پھر سے ییلو کلر آگیا اب ہم اس کو پھر سے red میں convert کریں گے just like this اور ہاں ہماری car کی color change ہو گئے امید ہے دوستو آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو please اس ویڈیو کو like اور fair ضرور کیجئے اور اگر ابھی تک آپ لوگ انہیں ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو ابھی چینل کو subscribe کیجئے اور اس کے ساتھ بیل والی icon پر بھی click کیجئے تاکہ آپ کو ہرانے والی ویڈیو کی update نہیں سکی thank you for watching